قومی اسمبلی اجلاس میں ایک بار پھر براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں اسپیکر آیا صادق کی ذریعہ صدراتی اجلاس ہو رہا ہے اور آج انتہائی اہم اجلاس اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ترمیمی بل پیش کر رہی ہے الیکشن بل دوہزار سترہ میں اس کی شک ہے دو سو تین تو زیرو تری اس میں ترمیم پیش کی جا رہی ہے اور اس سے مطالب تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹیو اگر بتائیں تو سینٹ میں بھی اس بر پر بہت بات ہوئی تھی اعتزاز ایسن نے سینٹ میں بھی اس بل کی مخالفت کی تھی الیکشن بل دوہزار سترہ کی شک دو سو تین کی مخالفت کی تھی اور وہاں پر بھی ایک امینڈمنٹ انہوں نے پیش کی تھی وہاں امینڈمنٹ ان کی پاس نہیں ہوئی ایک ایک میمبر نے زیادہ ووٹ دیا تھا تھرٹی سیون میمبرز نے اعتزاز ایسن کے حق میں دیا تھا اور تھرٹی ایٹ میمبرز نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا تب یہ سینٹ سے پاس ہوا الیکشن بل دوہزار سترہ لیکن پھر اس کے بعد اپوزیشن نے سینٹ میں اس پر اعتراضات اٹھائے اور آگے بھی آپ کو بتائیں گے پرسپیکٹیو اس کو بھی گرفتار کرنے میں کوئی کسرنگ تھا رکھے گی اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ایندہ بھی ایسے واقعات کی روکتان کے لیے حکومت بلپور کوشش کریں جی زارہ ودود فاطمی صاحبہ ایک سوال کیجئے جی شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب منسٹر صاحب نے تو پوری کہانی اس وقت ہمیں بیان کر دی ہے کہ کیا ہوا تھا لیکن کیا یہ قصہ صرف ایک لڑکی کا ہے سپیکر صاحب ہر دن پاکستان میں لڑکیوں کو گینگ ریپ کیا جاتا ہے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے ان کو بے نقاب کر کے پورے گاؤں میں نچایا جاتا ہے جرگہ بیٹھتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ ہاں جی آپ کے ساتھ یہ ظلم تو نہیں ہوتا لیکن آپ اپنی لڑکی کی شادی جو ایک ستر سال کے بڑے سے بھی کر دیجئے یہ کیوں ہو رہا ہے سپیکر صاحب ہم نے بہت سارے لاز بنا لیے لیکن کیا ایمپلیمنٹ ہو رہا اس کا کیا کوئی گورنمنٹ اس کی پالسی پر کوئی کام کر رہی ہے کیونکہ یہ تو مجھے ختم ہوتا وہ قصہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ ہر دن ہر لمحے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آخر کب تک سپیکر صاحب کب تک عورت روتی رہے گی جی شکریہ منسٹر فور ہیومن رائٹ سپیکر واقعی یہ بڑے افسوس طاق واقعات ہیں جو رنوہ ہوتے رہے ہیں اور اس میں ڈیولیشن کے بعد صوبائی حکومت کے پاس یہ شعبہ جات چکے ہیں ہم تو پالیسز بناتے ہیں لیسیشن کرتے ہیں اور ہم نے جو لیسیشن کی ہے انٹی ریپ ایکٹم نے بنایا ہے انٹی آر آنڈر کلنگ بنایا ہے ایمپلیمنٹیشن کا جو اشیو ہے یہ کیونکہ صوبائی سبجیکٹ ہے اور ہم اس کو پورا فالو اپ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے اور ان پر سویر ایکشن کے لیے اپنی پوری کوشن روکار لیں گے جی شکریہ جی آئیٹم نمبر تھری نایمہ کشور کان کانوے کسی رو میں کسی رو میں کوئی جگہ نہیں ہے. This is how we deal with the human rights in this country and the parliament, sir. جی, thank you. شیخ صاحب کتنی افسوس کی بات ہے. شیخ آفتاب صاحب, فیڈل منسٹر فوری من رائٹس کو اپنے سیکنڈ لاسٹ رو میں بٹھایا ہے. اگر آپ کے باتھ جگہ نہیں تو آپ اپنی جگہ بھی دے سکتے ہیں. جی, thank you. جی, نایمہ کشور خان صاحبہ not present, dropped. item number four is dropped. محمد مضامل قریشی صاحب to move item number five. Thank you, speaker صاحب. I move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Baitul Mal Act 1992, the Pakistan Baitul Mal Amendment Bill 2017. Minister in charge for cabinet secretariat, do you oppose it? Minister in charge for cabinet secretariat, شیخ آفتاب صاحب, item number five. مانچو جی. I said, I beg to move. میں یہ, move انہوں نے کر دیا ہے. آپ oppose کر رہے ہیں. سر میں سر میں ذرا ریکویشٹ ہے میں آپ کے پاس تھا تو میں سننی سے کہے جاں دوبارہ کر رہا ہوں. میں آپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا Minister for Human Rights کو آپ نے اتنا پیچھے سر ایک دفعہ ریکویشٹ ہے جی. میری. جی, ذرا پھر سے ایک دفعہ موف کیجئے جی. قریش صاحب. سر شیخ صاحب کے لیے میں دزدخہ کر دوں گا. سپیکر قومی اسمبلی سردارہ یاد صادق کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے.